اسلام علیکم ناظرین میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے وقت نکالا ناظرین پرینکا چوپڑا خبروں میں رہتی ہیں آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے پاکستانیوں کے لئے خبروں میں وہ اس طرح سے رہی تھی آپ کو یادوں کا پورا ابنندن کا واقعہ جب پاکستان نے بھارت کا جہاز گرایا بھارت نے ہمارے درخت شہید کرنے کی کوشش کی تو اس دوران پرینکا چوپڑا نے کافی پاکستان مخالف ٹویٹس کی تھی حالانکہ پرینکا چوپڑا خود کو پیس کا امبیسٹر کہتی ہے اور یونیسیف جو ہے جو کہ یونیو کا ادارہ ہے اس کی وہ سفیر بھی ہے امن کی سفیر ہے دیکھا جائے تو ایسے لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کی سائیڈ نہیں لے سکتے چاہے ان کا اپنا ہی ملک کسی حالت جنگ میں کیوں نہ ہو کیونکہ وہ امن کے سفیر ہوتے ہیں اور وہ انٹرنیشنلی سب کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتے مگر انہوں نے ایسی حرکتیں کی میں آپ کو بتاؤں گا ابھی جو اس نے حرکت کی ہے نا وہ اس پہ غصہ نہیں آئے گا اس پہ آپ کو ہسی آئے گی تو وہ بڑی فنی قسم کی حرکت ہے جو انہوں نے کیا ہے اچھا کیا کیا ہے اوپرا ونفری کا آپ کو شاید علم ہوگا ابھی حالی میں جو پرنس ہیری اور مرکل میگن جو ہیں ان کا انٹرویو بڑا مشہور ہوا تھا جس میں انہوں نے اپنی ساس پہ الزام لگائے اپنے سسرال والوں میں بڑے بڑے الزام لگائے اوپرا ونفری ایک بہت بڑا نام ہے ہولیوڈ میں اور امریکن میڈیا میں ہوسٹنگ کے دنیا میں تو اوپرا ونفری کے شو پہ آ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر اوپرا ونفری آپ کا انٹرویو کر رہی ہے تو بہت توپ چیز ہے اوپرا نے ابھی حالی میں پرنس ہیری کا انٹرویو کیا وہ خبروں کی زینت بنا رہا اور اب جو ہے وہ اوپرا نے پریانکا چوپڑا کا انٹرویو کیا یہ انٹرویو بڑا سمود جا رہا تھا ناظری اچانک اس انٹرویو کے دوران دو منٹ ایسے آتے ہیں جو پور انٹرویو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں عجیب ہو جاتا ہے پورے کا پورا انٹرویو ہوتا ہے کیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیسیکلی جو یہ اوپرا کا انٹرویو ہے اس کی ایک نئی سیریز کا یہ حصہ ہے بیسیکلی تو وہ ماننگ شو ٹائپ اوپرا کرتی ہیں لیکن یہ جو سولو انٹرویو سار رہے ہیں اس میں سپرچویلٹی یعنی روحانیت اور آپ کی کردار سے متعلق باتیں کی جاتی ہیں اوپرا نے سوال کیا کیونکہ یہ اس کے فارمٹ کا حصہ تھا اوپرا نے سوال کیا کہ آپ کا ریلیجن کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا سپرچویل فاؤنڈیشن جو آپ کی ہے یعنی آپ کی جو روحانی بنیاد ہے وہ کیسی ہے اب جواب سنیے گا میں آپ کو انگلیش میں جو جواب دیا پریانکا نے وہ اساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں اس کے بعد جو چیزہ لگا پریانکا کا مزا آ گیا اب ذرا دیکھئے گا جب اس نے سوال کر لیا اس نے کہا کہ جی I think I did in India یعنی اس نے کہا کہ آپ کا کیا کوئی مذہب سے تعلق تھا تو وہ کہتی ہے I think I did اس نے کہا ہاں میرا تھا بھارت میں it is hard not to بھارت میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ کا ریلیجن سے تعلق نہ ہو you are right with the swelling number of religions that we have that live within the country as well I grew up in a convent school میں نے کہا ہمارے یہاں ہمارے بھارت میں بے شمار مزاہب ہیں تو میں ایک convent school میں پڑھتی تھی convent school ایک ایسا school ہوتا ہے جو کہ christians اور missionary christians کے زیرے اثر ہوتا ہے basically اس نے کہا کہ مجھے christianity کا بھی پتہ ہے کیونکہ میں میں convent school میں پڑھی تھی I was aware of christianity یہ اس نے کہا اب یہ ذلہ جملہ سنیے گا my dad used to sing in a mosque میرے والے صاحب ایک مسجد میں گالاں گایا کرتے تھے I was aware of Islam تو مجھے اسلام کا پتہ چل گیا I grew up in a hindu family I was aware of that میں hindu family میں بڑی ہوئی تو مجھے hinduism کا بھی پتہ تھا spirituality is such a larger part of India that you really cannot ignore it خیر روحانیت ایک بہت بڑا حصہ ہے بھارت کا جس کو آپ ignore نہیں کر سکتے اب فسی کہا پہ پریانکہ فسی جملے پہ آکے کہ میرے والے صاحب جو ہے وہ مسجد میں گاناں گایا کرتے تھے لو جی ایتھے پھر آگئے بھارتی مسلمان ہو پاکستانی مسلمان ہو وہ میدان چاہے انہوں نے ابھی بھی توتے ایتھے آنا اور کیڑا ہے کیڑی مسجدیں جتھے گاناں گایا جانتا ہے کونسی مسجد ہے جس میں گاناں گایا جاتا ہے اچھا اوپرا کا جو فیس ایکسپریشن ہے اس کو بھی دیکھ کے لگا کہ اوپرا نے کہا کہ اے کڑی پھنس گئی جی یہاں پہ ٹرولنگ شروع کر دی ہے ابھی یہ انٹریویو نشر ہونا ہے ہو سکتا ہے جب آپ کی ویڈیو دیکھ رہے ہو نشر ہو چکا ہو لیکن اس کا یہ جو ڈیڈ منٹ کا کلپ ہے اس نے کمال کر دیا ناظرین اوپرا ونفری کے اس کلپ نے اس کے بعد جناب اب میں آپ کو وہ کچھ ٹویٹس دکھا رہا ہوں یہ کسہب ہے شیری انہوں نے ٹویٹ کیا یہ آپ کے سامنے ہے مینوائل پیانکا چوپڑا آباؤٹ اسلام آگے جمعہ لکھا میں اس کو بتا نہیں سکتا وہاں خود پڑھ لیجئے گا آگے ایک اور ہے جی The Purple Bindi ٹویٹ کر رہے ہیں یہ کہ پریانکا چوپڑا talking about her secular ہندو Christian Islamic upbringing اور اوپرا نیچے جو ہے وہ ایک ایسے جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے جو نہ کتہ ہے نہ مچھلی ہے نہ ٹائگر ہے یعنی بیسکلی وہ بتانا یہ چاہ رہے کہ پریانکا کو کچھ نہیں پتا اس کے بعد جناب آگے سے ایک اور صحابہ سجاول اجاز وہ لکھتے ہیں No you don't even know a single thing about Islam Even a child knows religious rituals that you cannot sing in mosque ٹھیک ہے جی اب میں آپ خیصے سوچ رہے ہوں گے ایک سوال لوگ کہتے ہیں یار یہ تمہیں پریانکا پر ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت پڑی دوستو بات پتا ہے کیا ہے ایسے لوگ جب پاکستان پر war mongering کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا شہرہ بے نقاط کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے اب آپ کو میں مزید کی بات بتاتا ہوں ہالی وڈ میں یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے یہ بھارت کو پتہ نہیں کیا بنا کے پیش کر رہی ہے وہاں میں ٹھیک ہے بھارت کو ریپیزنٹ کر رہی ہے ہمیں تو تھوڑی نہیں کری گی ریپیزنٹ یونیسیف کی امن کی صفیر ہے وہاں پہ یونیوں کے اندر بیٹھ کے پتہ نہیں کیا بھارت کو ریپیزنٹ کر رہی ہے کم سے کم ہمیں آپ کو ایسی وڈیوز بنا کے اور ان وڈیوز کو مزید آگے وائرل کر کے یہ بتانا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ جن لوگوں کو آپ نے سر پہ بٹھایا ہے یہ اس قابل نہیں ہے یہ اس قابل نہیں ہے یہ وارمونگرز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنگو جدل کو فروغ دیتے ہیں انہیں نہیں پتا اسلام کا آپ دیکھو نا اس کو یہ کخ پتا ہے اسلام کا کہتے ہیں مسجد نے میرا باپ گانے گایا کرتا تھا بھئی کونسی مسجد ہے جس میں گانا آلاؤ ہوتا ہے تو آپ کا میرا پاکستان میں بیٹھ کے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اوپر جا کے ان کا چہرہ بے نقاب ہو مجھے پتا ہے یہاں پہ پریزیڈنٹ جو بائٹن میری ویڈیو نہیں دیکھے گا اور اس میں فیصلہ نہیں کرے گا لیکن کم سے کم عوام تک تو سچ پہنچے ان کو تو پتا چلے کہ یہ سو کال جو بولی ووڈ کے سٹارز ہیں ان کی اصلیت کیا ہے یہ بھارت کو انہوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا چیز بنایا وہ یہاں پہ انہوں نے لوگوں نے کمال کے ٹرولنگ کیا مزہ آگیا ہے آگے دن آپ ایک خاتون تھی میں نے جس کا پہلے ذکر کیا ہے شروع شروع میں انہوں نے اس کو کہا تھا کہ آپ وار مونگر ہیں تو انہوں نے اس خاتون نے کیا کیا مطلب پریانکہ نے کیا کیا اس نے ایک پاکستانی لڑکی نے بڑے طریقے سے کہا کہ آپ یونیسیف کی آپ امن کی صفیر ہیں کس کام میں لگ گئی ہیں بھارت انڈیا کا مسئلہ ہے وہ ہو جائے کا حل آپ تو یہ کام نہ کریں تو آگے سے کہا تھا انہوں نے کہ میں جنگ کی شوقین نہیں ہوں بات آئیم پیٹریوٹک سو ایم ساری اگر میں نے سنٹیمیمٹس پیپل ہو ڈو لف می اینڈ ہیو لف می انہیں اس نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی کہ میں نے جو کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کیا ہے تو ایسے لوگوں کو پلیز میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا انکریج کیا کریں ہم جیسے لوگوں کو جو ایسے لوگوں پر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کی سچائی کیا ہے ان کی حقیقت کیا ہے یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو فالو کیا جائے اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو پلیز ہٹ تلائک بٹن لائک کیجئے گا ویڈیو کو اور اگر کچھ اس پر آپ فیڈبیک دینا چاہیں تو کمنٹ کیجئے گا اور آخر میں اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بلکہ آئیکن پرس کریں انسٹرگرام پر فالو کرنے کیلئے آپ کے سامنے بھی لنک موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں بھی ہے وہاں بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی میں اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہوں تو ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حرمی کے بعد مجھے دیتا رہا